اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کینل ریجسٹریشن کیسے کرواتے ہیں تو کینل ریجسٹریشن کے لیے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کون سا کلاب سوٹ کرتا ہے پیکی سی پیکی یو جی ایس جی سی پی یا جو بھی تو آپ نے اس کے بیچ میں ریجسٹریشن کے لیے میرے خال میں کم سے کم چار پانچ ہی ملیں تو ہونی چاہیے یا تین چار ہی ملیں ایک میل اس طرح اگر کچھ راگز ہونے چاہیے اور میرا نہیں خیال کہ ایک دو بھی کرتے ہوں گے شاید کر دیتے ہوں واللہ ہوا اللہ تو آپ نے ان کے بریڈ وارڈن کے ساتھ رابطہ کر لینا ہے اپنے علاقے میں جہاں سے بھی آپ ہیں لاور سے جدھر سے بھی ہیں تو آپ نے وہاں سے بریڈ وارڈن سے مجھے بتا دیجئے بھائی جو بھی ہیں وہ کون سے علاقے سے ہیں تو انشاءاللہ ان کے بریڈ وارڈن جس کلپ سے آپ کہیں گے میں ان کے رابطہ کروا دوں گا تو بریڈ وارڈن سے آپ نے رابطہ کر لینا ہے حکومہ خلال پانچ ہزار روپے کی رتن کی فیس ہوتی ہے کینل ریجسٹریشن کی اور ڈاغز ریجسٹر سے الگ ان کی ریجسٹریشن الگ ہوتی ہے تو تقریباً آپ سمجھیں کہ آپ کے پاس اگر پانچ ڈاغز ہیں تو آلموسٹ پینٹیس سو روپے یا تین ہزار روپے ایک ڈاغ کی ہے اور پر ڈاغ اور اس کے ساتھ آپ نے پانچ ڈاغزار کینل کی ہے دو ڈائی ہزار روپے تین ہزار ویزٹ کا یہ خال میں پندرہ بیس ڈاغزار روپے کا نسخہ ہوتا ہے سٹارٹ میں وہ آپ نے کر لینا ہے آپ کا کینل ریجسٹریشن ہو جائے گا اس کے علاوہ ابھی دوست پائی پوچھ رہے تھے کلرز دار کرنے کے لیے کیا کیا جائے یار کلرز دار کرنے کے لیے یہ ویلی فیمیل پاپی آپ کو یاد ہوگی جو میں نے ویڈیو کافی پہلے بنائی تھی کہ میکس کی بچی ہے لانگ کورٹ میں بہت اچھی ہے بٹ کلرز میں لائٹ ہے تو اس وقت تو کافی چھوٹی تھی میں خال میں کچھ بھی نہیں تو ڈیرڈ اپ مینہ پہلے کی بات ہے تو لیکن ابھی دیکھیں کہ وہ ٹاپ لائن اس کی بہت کلاس کی نظر آ رہی ہے لانگ کورٹ اس کا بہت کلاس کا نظر آ رہا ہے تو اگر اس طرح ہو تو پھر کلرز ڈارک ہو جاتے ہیں اس کے لئے آپ نے اگر کرنا ہی ہے تو سب سے زیادہ اس کی ڈائیٹ کے بیچ میں آپ نے سبزیاں ایڈ کریں اس کے ساتھ آپ بائیو ٹن دیں اس کے ساتھ آپ چیا سیڈ فلیکس سیڈ دیں ان کا آئل دے دیں اور ساتھ یہ ہے کہ یہ بھی ایک میل پپی ہے اس کے کلاس ڈارک ہے اس کے تھوڑے سے لائٹ ہیں تو برحال میں سمجھتا ہوں کہ چیز کی اپنی بھائی اس کی اپنی قوالیٹی پر وہ ہوتا ہے کہ اگر قوالیٹی کی چیز ہے تو میرا نے خیال کیا میں ذاتی طور پر آپ کو بتاؤں تو یہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لائٹ کل از میں کوئی ایشو نہیں ہے جتنی پیاری اس کی تیل ہے اور جتنا اسکہ کوٹ اس کے اوپر آیا ہے کیا یہ جولا اس کے اوپر ہے لیکن اتنا اس کی اوپر کوٹ نہیں ہے جتنا اس کے کانوں کے اوپر آپ دیکھیں یہ اس کے کانوں کے оپر دیکھیں bougں از کانوں پر دیکھیں اچھا ابھی بات ہو رہی تھی کلرز کو ڈال ہوتا اس کے لئے چیزیں میں آپ کو حرض کر دیئیں کہ آپ نے اگر کرنی ہی ہے تو آپ چکندر دیں بائل کر کے چکندر کے ساتھ آپ سبزییں جتنی بھی ہیں وہ تو بہت اچھی ہیں بائل کر کے لازمی دیا کریں را بیف دیں بائل نہ کیا کریں اس کو را دیا کریں را دیں سب سے زبردست ہے ساتھ سبزییں بائل کر کے ڈالیں بہت اچھی اس کے ساتھ آپ نے ایڈ کرنا ہے بائیو ٹین کی پپیز کے اگر ہے تو میں نے پہلے ویڈیو سے بنائی ہوئی ہیں بائیو ٹین اور اس کی امیگا تھری کی جو ٹیبلیٹس ہیں فش آئل میں آتی ہیں ان کے پر ویڈیو میں بنا چکا ہوں وہ کتنی کتنی پپیز کے حساب سے کتنی کتنی دینی ہے بڑے کو کتنی دینی ہے اور اڈرٹ کو کتنی دینی ہے یہ میں نے ساری ویڈیو پراپر اس کے پر بن چکی ہیں پلیز وہ دیکھ لیں تو دار کلرز اسی کے ساتھ ہی دار کلرز بھی ہوتے ہیں یہ کیونکہ سکن اور کوٹ کے لیے یہ دونوں چیزیں ہیں پہلے میں نے کوٹ کے حساب میں بتا دی تھی برحال اس کے ساتھ ہی ایک ہی بات ہوتی ہے تو وہ اس کے ساتھ ہی دارک ہو جاتا ہے اچھا اس کے بعد پھر ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ٹانگوں کے بارے میں وہ نیکس ویڈیو میں پھر بتاتا ہوں پھر تھوڑا سا دوست دیکھتے بھی یہ کم ہے چھوٹ چھوٹی ویڈیو دیکھنے کے عادی ہوئیت ہیں تو چلو نیکسٹ پچھلی ٹانگوں کی دو لڑکوں نے مجھے بھیجی تھی اور ان کے بچوں کے ٹانگیں بہت زیادہ فراب ہوئی اچ ڈی کا ایشو اس کو کہتے ہیں ای ڈی کا ایشو اگلی ٹانگوں میں اگر کچھ اور ہو تو برحال ان دونوں کی اوپر میں ویڈیو بنا دیتا ہوں الحمدللہ اس کے بیچ میں تو میں نے تین چار جگہ پر بہت بگڑے ہوئے کیسز کیے تھے اور الحمدللہ بھرکل خوٹ ہو گئے تھے اس کے بارے میں مائز کر دیتا ہوں اور دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم رحمت اللہ